اور میں نے آئی بی کے جو ہیڈ ہے ان کے خلاف پریولیج موشن کیا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچا انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے ریپورٹڈ دورہ لندن کے تناظر میں عمران خان کے ٹویٹس نے خفیہ اداروں کے حوالے سے ملکی سیاست میں ایک بھرپور ہنگامہ مچا رکھا ہے سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خفیہ اداروں کے دورے تو بہت خفیہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو کیسے پتا چلا کہ خفیہ ادارے کے سرورا خفیہ دورے پر لندن گئے ہوئے تھے پھر پی ٹی آئی کے ترجمان نئیم الحق نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آئی ٹی کی سماعت کے دوران ایک ایمبولنس جی آئی ٹی بلڈنگ میں گئی تھی اس ایمبولنس میں آئی بی کے خفیہ آلات تھے مونیٹر کرنے کے لیے یہ بھی اطلاع کیسے پہنچی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے پھر ملکی سیاست میں اب ایک عجیب سی جوڑ توڑ ہو رہی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پی ٹی آئی ایم کیم کے ساتھ جا رہی ہے اس کا تناظر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ہے یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں بہت ہی سیزنڈ اور ڈسٹنگویسٹ پینل موجود ہے آئی بی یا خفیہ اداروں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ایسے ہی سینئر دوست بات کر سکتے ہیں میرے اسلامباد اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں سینیٹر افرا سے آپ خٹک صاحب اے این پی کے سینئر رہنمائے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میرے دوسرے مہمان ہیں ہمارے بہت ہی سینئر محمد صاحب سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیرو یعنی سابق ڈی جی آئی بی اور یہ پاکستان کے ہائی کمیشن میں بھی بطور ہائی کمیشنر کولمبو میں سرب کر چکے ہیں اور لنڈن میں بھی پوسٹڈ رہے ہیں مجھے لاہور سے جوائن کیا ہے ہمارے محترم سردار لطیف خان خوصہ صاحب نے سابق گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے مرکدی رہنمائے بہت شکریہ خوصہ صاحب آپ نے وقت دیا میں آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کر لیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اسی کانٹیکس کو آگے بڑھایا جائے آپ نے ابھی دیکھا کہ شفقت محمود صاحب جو بڑے رہنمائے پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو ادارہ نہیں ہے یہ تو ایگزیکٹیو کے انڈر ہے یہ کانچوشن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا اس کا باقیدہ ذکر ہے اس کے اپنا ایک پیرامیٹرز ہیں جو مقرر ہیں تو باقی وہ پالیٹیشن حضرات ہیں ان کی جو دل چاہے کہہ بیٹھتے ہیں جو دل چاہے وہ کار بیٹھتے ہیں وہ اپنی جگہ سو آئی ویل ناٹ کمنٹ ریس فر از وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک ادارہ ہے یہ ایک نیشنل اس کا ادارہ ہے جو نیشنل انٹریس میں کام کرتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے پہلے سے اگر بیچ میں کوئی غوتہ مار لیتا ہے اور کوئی ویک لنکس جس کو آپ کہتے ہو اگر وہ سامنے آتی ہیں تو ایٹس آ ہیومن جس کو آپ کہہ سکتے ہو ایرر کہہ سکتے ہو ایومن آسپیٹ کہہ سکتے ہو اگر وہ کسی ایک سے ہو گئے تو آپ نے ملیٹری انٹریجنس میں بھی آئی ایس آئی میں کام کی ہے اور آئی بی میں کام کی ہے آئی سائی آئی بی کا جو بیسک فنکشن ہے یہاں سیٹس سیکیوریٹی ہے جیسے سپجیوریٹی سیکیوریٹی ہے اور آئی پرسنلی وونٹ لاکھ کہ اس سے آئی دراما چل رہا ہے یہ جو ڈراما چل رہا ہے یہ آلریڈی اس کو ایک سپلائٹ جو فارن سیٹ اپس ہیں یہ ساری ادھر ہیں آپ انڈین ذرا اٹھا کے ٹیلی ویژن دیکھیں ان کو بھی اور کوئی راشن نہیں یہی راشن ہے جس کے اوپر تو میرا خیال سے یہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے خٹک صاحب ایک ایک ڈیموکریسی ہے وہ چاہے عمران خان ہوں ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے اتحادی نہیں ہیں آپ ان کے مخالف ہیں بٹ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے ڈیموکریسی ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے اس طرح کے کوئیسٹن اگر اٹھا لیے جائیں وہ فیر ہیں یا پھر وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے خطرناک سوالیں نہیں اٹھانے چاہیں گزارش یہ ہے کہ جو جس کے سمکہ نئے پاکستان کیوں بات کر رہے تھے اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اس طرح کی ان کے جو ارشادات ہیں اس میں دیکھئے اب اقتدار کی جنگ میں ہر چیز آگ میں پھینک نکلے تیار ہیں اداروں کو ریاستی جو ایسے ادارے ہیں جو ریاست کی مثلا آنکھیں ہیں ایکان ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو سیاست میں وہ ایسا نہیں لیتے تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ اس حکومت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں آج جن کے حکومت ہے کل کی سے اور کی ہوگی لیکن اس اس طرح سے اداروں کو زیرے بحث لانا متنازع بنانا تنازعوں میں پھینکنا عمران خان کہہ رہے ہیں انڈویجول کی بات نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ آئی بی کا جو کردار ہے وہ اپنے ایم این ایز مسلملیز کے ایم این ایز کو بلیک میل کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں تو کل کو اس کا ثبوت آپ کو لانا ہوگا یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیں اور بس چل پڑے اور بات پیچھے رہ گئے ایسی بات نہیں ہوتی دیکھئے اصل میں ہمارے ملک میں بہت ساڑے بڑے بڑے مسائل ہیں دیشت گردی ہے اسی طرح سے ملک کے اندر سنتی ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے پیچاسی پارکیاں حکومت اپوزیشن سی پیک ہے آپ کے صوبائی خود مختاری کے مسائل ہیں آپ کے پڑے اسی موال کے ساتھ تعلقات ہیں بہت ایشیوز ہیں تو ان ایشیوز پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے جو اصلی ایشیوز ملک کو درپیش ہیں اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے تھوڑی سی جو بو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ریت کی بوری ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے یعنی ریت کی بوریوں والا کردار جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں ورنہ آپ کو کیا پڑی ہے اور کوئی بیٹھا کا کیا مطلب ہے آپ کا اور کون بیٹھا ہے جی دیکھنا یہ جو جس طرح جس طرح کی محضرائی ہمارے ملک میں موجود ہے اور جس طرح کے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنا عدلیہ ہے اس کا ایک کردار ہے وہ زیرے بیس آیا ہے اسی طرح سے سیول اور میلٹری کی تعلقات جو ہیں زیرے بیس آ آتے رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے جو بیروکریسی ہے اور پارلیمنٹ ہے ان کے تعلقات زیرے بیس آتے رہے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک محضرائی موجود ہے محضرائی موجود ہے میں اس نکتے پہ ضرور آوں گا سردار صاحب آپ کی طرف آوں گا سلیم مانڈی والا صاحب سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی سے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں پریولیج موشن موو کرنا چاہ رہا تھا یہ ویڈن پیرامیٹرز آف لا ہوتا ہے قوانین میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے اور اگر موجود ہے قوانین کے مطابق ملک کی سلامتی کے ادارے کام کرتے ہیں تو پھر پریولیج موشن لانا چاہیے پھر راجع صاحب پہلے تو معذرت کے ساتھ میں اپنے دونوں موجود سرین دوستوں سے بلکل اختلاف کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ اب اصغر خان کے کیس میں جو کچھ سپریم کورٹ کے مندرجات ہیں جو کچھ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر آیا جو کچھ وہاں جینلل دورانی نے اور جو کچھ آرمی چیف جو سابقہ تھے جو انہوں نے دیا اور جو بینک کے کوائد آئے یہ محترم نواز شریف صاحب نے پیسے لیے اس وقت بھی ایک کٹ بنایا وہ ظاہر صدر کے حکم پر سنسٹیو اداروں نے ہی وہ پیسے جو ہے بانٹے تھے اور اسی طرح آئی بی پرائم منسٹر کے نیچے ہے یہ آرمی نہیں ہے آرمی کا سرونگ جنرل بھی نہیں ہے نہ آرمی کا یہاں ریٹائرڈ آفیسر ہے یہ ایک محترم نواز شریف صاحب نے جس طرح باقی اداروں کو اپنے زیر نگین کیا ہے آرمی پر تو ان کی دسترس نہیں آئی لیکن جو براہ راست ان کے نیچے ہیں انہوں نے ان سارے اداروں کا بیڑا غرق کر کے اپنے بالکل تابع کر کے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے اقتدار کو توالت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں تو یہ کہنا کہ جی ان کو متنازہ نہ بنائیں ان کے بارے میں بات نہ کریں یہ مقدس گائے ہیں یہ بالکل غلط ہے آج کل اتنی زیادہ آپ نے آئین میں ہی یہ حق کے آگے ہی عوام کو دے دیا ہے کہ سبل سپرمیسی کو آپ نے آئین کے تابع بلکل تسلیم کروانا ہے اور تب ہی یہ ریاست مضبوط ہوں گے اور ریاست ترقی کرے گی اور ریاست میں جو ہے عوام کے صحیح معنی میں مقدر بنائے گی سو میں بڑے معذرت کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو متنازہ نہ بنائے جائے یا ڈسکاس نہ کیا جائے اور جہاں تک یا آپ صاحب سلطان کا تعلق ہے یا جو ایڈ ہیں اس وقت آئی بی کے جو براہ راز پرائیم منسٹر کے نیچے آئی ایس آئی پرائیم منسٹر کے نیچے نہیں ہے ایم آئی پرائیم منسٹر کے تابع نہیں ہے وہ آرمی کے ڈائریکٹ سب سرونگ جنرلز جو ہیں ان کو ایڈ کر رہے ہیں سو یہ آئی بی اور ایم آئی اور آئی ایس آئی میں بالکل فرق ہے اور آئی بی کو خالصتا یہ سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح آپ نے بھی کہا ہے میں نے کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے عمران خان کا ٹویٹ ہے یہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ٹویٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا اور چھوڑے ٹویٹ ہے یا نہیں ہے سب کو پتا ہے یار جانے دو یہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے یہ عمران خان نے کوئی ایسا انکشاف نہیں کر دیا کوئی بوم شیل نہیں مار دیا یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو تابع کر دیا یہ سپریم کورٹ نے ایسا ہی گوڈ فادر نہیں کہا یا سیسیلین مافیا انہیں نہیں کہا یہ اس جو پاناما لیگ کا فیصلہ ہے اس میں ہی بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے ان اداروں بلکہ تمام اداروں کو انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے استعمال کیا ہے ریاستی ادارے انہیں نہیں رہنے دیا گیا اور یہ کوئی کام ان کے خلاف کرنے کو تیار نہیں ہے چلے سردار صاحب اسی نکتے پر یہ ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ نکات ایسے سامنے آئے ہیں اسی پرسپیکٹیو میں انہی نکات پہ بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویدہ اس ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ اسلامباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج کل بڑا فیشن بھی ہے یہ کہ سیکیورٹی کے اداروں کو خفیہ اداروں کو مختلف بہانوں سے سیاست میں لے آتے ہیں ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے بٹ میرا سوال بھی آپ سے ہے بشیر ولی مومن صاحب آپ ہائی کمیشنر بھی پاکستان کے رہے ہیں ڈی جی آئی بھی رہے ہیں اور آئی ایس آئی نے بھی آپ نے سرف کیا ہے لہذا مختلف کپیسٹیز میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں خفیہ اداروں کے دورے خفیہ ہوتے ہیں مجھے عام لوگوں کو میری طرح کے عام لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن خفیہ ادارے کے سربراہ کا دورہ ہوا وہ کس طرح پھر پتہ باہر آ گیا کیسے پتہ چلا خٹک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اداروں کے درمیان ٹکراو ہے اس ملک میں میں پہلے تمہارے ٹکراو کا جواب دوں یا یہ دورے کا جواب چاہتے ہیں تمہیں پہلے جی دورے کا مجھے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے جی میں اس سے پہلے کہ آپ کا بھی جواب دوں تو یہ سردار صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ بار بار ان کا جو زور ہے وہ نواز شریف کیوں پر ہے آپ کی پیپل پارٹی جب حکومت میں تھی انہوں نے یہ کام نہیں کی ہیں تو یہ آپ پالیٹیشن کرتے ہیں فرگوٹ سے کیپ دیز ایجنسیز اندیز پیپل آٹافیٹ میرا کہنی یہی清gg شہرے سے کام ہی نئی ہے ایمائی کا ٹوٹل اپنے یونیفارم سے مایی کہیں میلٹری کے ساتھ ائیر کا اپنا ہے نیو ساتھ کہیں اپنا ہے شروع مبنایا نینٹسر گوی گیشت کوئی ہے انہوں کو کرتا ہے but اس کا چیف جو ہے اس کو پرائم منسٹر وہ کرتا ہے سیلیکٹ کرتا ہے of course it is on the advice on the chief of the army staff تو وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز میں free ہے he is the one he is supposed to report to the chief executive وہ کرتا ہے اور یہ ہی قانون ہے so this is you know this is for his consumption in case وہ governor بھی رہے ہیں سارا رہے ہیں لیکن یہ یک دم جب یہ politician یک دفعہ پلتا مار لیتے ہیں نا وہ دوسرے کو پر سارا ملبا so میری request ان سے بھی یہ ہوگی اور anybody who is listening that please for god sake keep these systems out of their very important system اور یہ کہہ دینا کہ جی عمران نے یہ بھیج دیا ہے تو یہ سے جو ہے میں بیٹھ جاؤں گا لکی لی میں چونکہ آن نہیں کر سکتا اپنا نہ میرا ای میل آج تک ہے نہ میں نے رکھا ہے تو یہ جو ٹیوٹ شیوٹ ہے وہ کام تو ان کا ہوتا ہو اور نہیں ہے تو ٹیوٹ چڑھا دو کہ جی پولیٹیشن کی as i told you i've spent 10 years in ISI i've spent 15 years with IB مجھے کوئی آکے کھڑا ہو جائے آج open challenge including یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیشن yes we do monitor the politician but sometimes it is an indirect monitoring آپ اس کو کہیں we are monitoring an xyz who is involved in some other activities ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ اٹھوٹی کا جانچ کریں عمران خان اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ IB blackmail کر رہی ہے ایم این ایس کو تاکہ وہ نواز شریف کی لائن میں رہیں نہیں نہیں اگر اب بھی میں اس کے بات کہہ رہا ہوں میں نے یہی کہہ دیا کہ individual کو چھوڑ دیں آپ جو present ڈی جی آئی بی ہے مجھے نہیں پتا مجھے at least میں نے بتا دیا کہ میں نے پندرہ سال ان کے ساتھ گزار رہے ہیں probably more than any serving and even retired officer جس نے آئی بی میں گزار رہا ہو مجھے دو سال سے زیادہ ہوئے شاید میں نے آئی بی کا وہ بھی نہیں دیکھا so so اترام اترام ریسپیکٹ اداروں کا اپنا کام ہے وہ اپنا کام کریں اپنا کام ہے وہ اپنا کام کریں اسی نکتے پر رہی ہے اسی نکتے پر رہی ہے سینیٹر صاحب آپ نے کہا کہ اداروں کے درمیان ٹکرا ہوا ہے question اسی perspective میں ہے کہ اداروں کے دورے خفیہ ادارے ہیں ظاہرے exposed ہو جائیں تو پھر وہ purpose جو ہے وہ بھی exposed ہو جائے گا تو کیا ان کے دورے کا پتا چلنا بھی اداروں کے ٹکراوں کے perspective میں باہر آیا جی پہلے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو صدار صاحب فرما رہے تھے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مقدس گائے ہیں اور ان کے پر بات نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ فورمز ہیں اس کے لیے حکومت کے اندر بھی فورمز ہیں پارلیمنٹ میں فورمز ہیں آپ کی کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی انٹیریئر کی کمیٹی ہے آپ کی سیکیورٹی کے دیفنس کی بھی کمیٹیز ہیں جن کے اندر کوئی اس طرح کے سوال ہیں کہ کوئی اسی کا ثبوت ہے سوال ہے تو وہ ضرور اٹھانے چاہیے لیکن گزارش یہ تھی کہ اس کو اقتدار کی جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہیے ان کو ڈالنا نہیں چاہیے یہ یہ تھی گزارش اور اس میں تھوڑی سی جو میں نے کہا اداروں میں واقعی ہے کشمکش ہے اس طرح کی کشمکش ہے کہ جس میں تھوڑی سی اس بات کی جھلک ملتی ہے کہ کچھ اداریں ایک ایک طرف دوسری طرف جیسے میں نے پہلے ارس کیا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں کا باہر نکل آنا خود اس بات کی غبازی کرتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہم جیسے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ہم جیسے لوگوں کیسے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی تو پتہ چلا رہا ہے تو تب ہی پتہ چلتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی ثبات کے لیے اس طرح کام کے لیے بہت اہم ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں جی دیکھیں گول کیپر گول میں رہے سنٹر فارور میں رہے اب اگر سب لوگ اتر اتر بھاگنا شروع کر دیں گے تو پھر ٹیم میں تو گڑ بڑ ہو جائے گی نہیں یہ تو ویسے کبھی نہیں رہا ایسا ہمارے ملک میں تو پھر سارا مکس ہو جاتا ہے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی اس لیے ہمارا نظام جو ہے وہ پھر ڈیریل ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کئی بار اس طرح ڈیریل ہوا ہے تو خدا نہ خواستا اس لیلیل سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ ہر ادارے اپنا کام ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے میں اکاؤنٹیبلیٹی کے خلاف نہیں ہوں بہت ضرور ہر ایک ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کوئی مقدس گائے نہیں لیکن یہ کام کیا فورم اپنے کانون اور اپنے فورم کے دائرے میں مجھے میں بھائیں بہت سوٹلی سپورٹ کھٹک صاحب کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور از فار از یہ جو ان کا اپنی ایک سوچ ہوگی کہ بھئی ان میں بکاوز آف دس لیکن آئی ریڈ دان ایٹس 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 دو ڈیفرنٹ ٹریک پر ان کے اپنے منڈیٹس ہوتے ہیں اس پر چلتے رہے ہیں سردار صاحب یہی سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے اسی ایشو پر سردار صاحب کی اپینین لیں گے وہ ایک پولیٹیشن بھی ہیں آئینی ماہر بھی ہیں قانونی ماہر بھی ہیں ایٹورنی جنرل کے ادھے پہ بھی رہے ہیں وہ ایڈوائزر آن لاؤ بھی رہے ہیں یعنی مشیر قانون بھی رہے ہیں سردار صاحب یہی سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اسلامبادی سٹوڈیو سے اور ہم ملک کے بہتی سنسٹیف ایشوز پر بات کر رہے ہیں آج کل پاکستان کے خفیہ اداروں اسپیشلی آئی بی کے حوالے سے کچھ ایسے ٹویٹس اور کچھ ایسے تبصرے ہوتے رہے عمران خان ٹویٹ کرتے رہے اور ان کے ترجمان نئی ملاق تو اس کمپاؤنڈ میں جو جو جوڈیشل اکیڈمی کا کمپاؤنڈ تھا سردار صاحب سوال آپ پہ چھوڑا تھا آپ بات چیت سن رہے تھے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک بات تو پراجر صاحب واضح کر دوں کہ عمران خان کے ٹویٹ یا عمران خان کے یہ جو ایمبلنس ہے اس سے میرا کوئی سروکات نہیں ہے درست ہے میں براڈر اور وائیڈر ایشوز پہ بات کر رہا ہوں میں اپنے بھائی کو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اسکر خان کا کیس پڑھ لیں اس میں انہیں پورا نظر آ جائے گا کہ ان اداروں کا ہم آرمی کو نہیں لے رہے لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو بنی ہوئی ہیں ان کی ذرا کارکردگی ان کی قانونی حیثیت ان کی جو ہے ریگولیٹری سسٹم کی جو ہے خامیہ اور ان کی سبل پرمیسی یا سپرمیسی سے معورہ ہو کر کام کرنا یہ ذرا پڑھ لیں اچھی طرح اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بحث مناظرہ کر لیں تو کوئی پروگرام علیہدہ کر لیں دیکھئے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو گریئی ایریاز ہیں اور یہ کہنا کہ یہ سارا ریگولیٹری سسٹم ہے اگر آپ حکومتیں توڑوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ پیسے دیتے ہیں اس طرح سے بانٹتے ہیں وہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر آپ کسی بھی آئی بی کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل جو ہے منیپولیٹنگ اور منیورنگ کرے وہ بھی بالکل جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز نہیں ہے اگر آپ جی آئی ٹی میمبرز کی باز پوسٹ کرتے ہیں جو بات اس ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ آئی بی نے یہ جو میمبرز بنے تھے جی آئی ٹی کے ان ساروں کے جا کے رشتہ داروں کا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہیرسمنٹ کی پوری کوشش کی تھی یہ بھی سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں سو یہ کہنا کہ جی اس بات پر آپ بلکل بات ہی نہ کریں جی بلکل متنازہ نہ بنائیں لیکن سردار صاحب اس ہیرسمنٹ جب آپ قانون کے دائرے میں رہیں گے جب آپ آئین کے دائرے میں رہیں گے اور آئین کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے ہیرسمنٹ کی جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ وضاحت آئی تھی آئی بی سے کہ ان کے ڈومین میں ہے ان کی ڈیوٹی میں ہے چونکہ بقول ان کے یہ بہت بڑا ایک نیشنل ایشو تھا جی آئی ٹی اور جس کے نتیجے میں ملک وزیر آدم کو جانا پڑا تو وہ تو کہہ رہے تھے بقول ان کے کہ ہم اپنی ریپورٹس پوری کر رہے تھے ہم اپنی کیلکولیشن کر رہے تھے اسیسمنٹس کر رہے تھے اچھے اگر ریپورٹس میں نے بطور گورنر کے ریپورٹس آتی تھی آئی بی کی ایم آئی کی آئی ایس آئی کی سائروں کی ریپورٹیں وہ پھر ماف کیجئے گا جس طرح کی ریپورٹیں آتی تھیں پھر اس ملک میں کوئی بھی کسی عدے پر نہیں رہ سکتا چلے اسی نکتے پر رہیے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر لیفٹینر جنرل عبدالقیوم ریٹائر صاحب نے جی سلام علیکم جنرل صاحب جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ یقیناً مصروف ہیں لیکن آپ کی اپینین ہم ضرور لینا چاہ رہے تھے بڑی ویلڈ ہے اپینین آپ کی یہ دو تین دنوں سے مسلسل ملک کے انٹیلیجنس ادارے آئی بی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ٹویٹس آ رہے ہیں عمران خان ٹویٹس کر رہے ہیں نائم اللہ صاحب بیانات دے رہے ہیں میں یہ ایشو آج ڈسکس کر رہا تھا وہ جو کانٹیکسٹ ہے عمران خان کا آپ نے ضرور سننیا ہوگا جسٹ مجھے آپ کا پرسپیکٹیو چاہیے اس پر جا دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آئی بی کا جو بھی ڈی جی ہیں وہ میانوازی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور اس سے پہلے میرے خیال ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ یوسف رضا کیلانی صاحب کے ساتھ بھی کام یہ یہ گھرمٹ سرونٹ ہیں اور اگر میانوازی صاحب کی وائف ایک ایسی موزی مرض میں گرفتار ہے تو یہ اگر وہاں ویسے ایم آئی پائیس کے ساتھ ان کی ڈیوٹی تھی وہاں گئے ہیں اور وہاں سے جا کے ان کی بیمار پرسی کی ہے بیرے خیال میں اس کے اتنا خاص نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے لوگوں کی اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے تو یہ لوگ گورنمنٹ کی جو سرونٹ ہے یہ بیچارے تو تیرزبان ہوتے ہیں آپ کے پاس واپس پیان بازی تو وہ کرنی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی سیگرٹ میٹنگ ہوتی تو وہ ٹی وی کیمرہ نہ کور کر رہا ہوتا اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کی میٹنگ ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر کسی نہیں کو پتہ خیر رہا تھا یہی نقاحت میں نے سامنے رکھی ہیں جنرل صاحب عمران خان کہتے ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں یہ صرف بیمار پرسی نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں انگریزی میں پڑھ دوں تو کانٹیکسٹ آپ کو کلیر رہے گا وہ کہتے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں ایکولی الارمنگ is the IB's role in abatting نواز شریف by creating grounds for blackmailing his M&A's into falling in line یعنی blackmail کر رہی ہے IB اس امریک کے M&A's کو تاکہ وہ نواز شریف کے تابع رہیں دیکھیں بات یہ ہے میں عمران خان صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں کوئی اچھی چیز نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ اپنے stretch of imagination سے جو مرضی ہے کہتے رہے نا without any proof ہمارے ملک میں آج politics اتنی polarized ہے کہ ہم کئی دفعہ اس لائن سے نیچے گر جالے ہیں جہاں ہم سے لوگ توقع نہیں کرتے تو میرے فیال میں اس کو اتنا stretch نہیں آپ کے پاس کچھ جینورن بات ہو کچھ پومیٹ کا سرونٹ ہے جو ریڈ لائن کراس کر رہا ہے تو ضرور ہائی لائٹ ہونی چاہیے بٹ ویٹ پروف ہونی چاہیے جنرل صاحب اسی نکتے پہ رہیے آپ کی طرف ہوں گا بشیر ولی محمد صاحب ایجنسیز کی آپ خود بات کر رہے ہیں آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں آئی بی کی بات کر رہے ہیں ملک میں مثلاً کراچی جیسے شہر میں بہت کچھ ہوا کراچی میں امن کے حوالے سے اس سے پہلے بیندیر کی دوسری گورنمنٹ تھی بیندیر بھٹو شہید کی اس میں آپریشن ہوا اسی آئی بی نے بڑا کامیابی سے آپریشن کیا کراچی جیسے شہر میں کتنی ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں دیکھیں جسے ہر ایک کا ایک اپنا پیرمیٹر ہے وہاں پہ آئی بی جو ہے وہ بھی ایجسٹ کرتی ہے اور بڑے سٹرنگ کے ساتھ کرتی ہے وہاں پہ اپنا آئی س آئی بی ہے وہاں ایم آئی بی ہے لیکن میں ذاتی طور پہ ایم آئی کو ٹھیک ہے ابھی وہی میں کہتا ہوں نا کہ اس کو اپنا کردار ہے اپنا رول ہے اپنا رول ہے جیہاں تو پھر آپ تو اس طرح اگر کہتے ہو تو وہاں پہ ائر انٹیلیجنس بھی ہے وہاں پہ نیول انٹیلیجنس بھی ہے ان کا اپنا کردار ہے تو ان سب کا اپنا ایک کردار ہے لیکن بیسیکلی جو ڈیل کرتے ہیں ایم آئی س آئی ایم آئی بی اور افکورس پروینشل جو انچز ہیں پولیس وغیرہ سے جو بھی ان کی ہیں تو یہ ادارے ہیں جینرلی بڑا ہارمونیس کام ہوتا ہے مل جل کر کام کرتے ہیں سپلیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی تو کہا گیا کہ ایک جوائنٹ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس بنے گا وہ نہیں بنا پھر ایکزیکٹی دیکھیں جہاں تک یہ سوچ ہے نا لوگ ہمارے کی کہ ایک کٹھے یس آپ کراچی میں دیکھیں ان کی ذرا آوٹپوٹ ذرا دیکھ لیں آپ اس پیچرکر میں چھوڑ جائیں کہ اس نے دو کیس کی اس نے دس کی اس نے پچاس کی بڑا میر فیکٹ آپ کی جتنی بھی پولیس نے آپریشنز وہاں کی ہیں دے آر بیسیکلی انٹیلیجنس بیس کی اوپر انہوں نے ان تارگیٹس کو انگیج کیا ہے تو وہاں وہ ڈگری آف کواڈینیشن آپ دیکھ لیں وہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے بالکل کتاب کھول کے رکھ دیتے ہیں سوری وہ نہیں ہوتا اور یہ خالی یہاں نہیں ہوتا یہ دنیا کے میں آپ کوئی بالکل چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا ہم نے ایک ہائی ویلیو تارگیٹ پک کیا کراچی سے ریفرنگ کو 2003 اور اس کا ہم نے اطلاع کیونکہ میں نہیں ہوتا زیادہ ہوتا دعا ہوں دعا ہوں دعا ہوں کہ سی آئی اے کے ساتھ میرا کوئی اتنا زیادہ خوشگوار وہ نہیں تھا جب آپ آئی بی کے سر بناتے ہیں وہ تھا بہت بہت ایف بی آئی بہت کیونکہ ہم نے کوپریٹا ہم بہت بہت جو ہم نے اپنی آفیسر جس کو ہم فارم کرنا ہے ہم نے امریکا میں بھی میں نے اپنی آفیسر کیا تھا میں نے بہت 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 ایف بی آئی میں نے ایف بی آئی نہیں کیا میں نے دعا ہوں میں نے دعا ہوں ہمیں تو کہتے ہیں کہ شیئر کرو اور مدنائٹ دیریکٹر ایف بی آئی ہم نے پریزیڈنٹ بوش اس نے وہ سارا اس کو بتا دیا وہ کون سا ٹاگٹ تھا ہائی ٹاگٹ تھا کون آپ آپ کے دیکھے کون تھا کون آپ تو پرانی بات پرانی بات ہے پرانی بات ہے ہی اس انڈر انویسٹیگیشن کوئی نام تو ہوگا اس کا محمد صاحب نہیں جیسے دیکھیں وہ یہ خالد شیخ خام نے یہاں سے کیا تھا یہ اسی فیملی کا ہے ولید اتاش اس کا نام تھا ولید اتاش اتاش ولید اتاش ولید اتاش ولید بن اتاش اچھا الکایدہ کا کوئی آدمی تھا کہتے ہیں وہ الکایدہ کا تھا وہ تو ابھی وہ پروف کریں بات یہ ڈیفینیٹلی اور اے ایٹی فائیو کیجی آرڈی اکس ایکسپلوسیف کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا لو اور یہ کر لو سو ان کا ڈائریکٹر ایف بی آئی گوز تو پریزیڈنٹ میڈ نائٹ اس کو بتاتا ہے اور باتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اس نے کہا جیس وٹ اس لیٹس اور وہ خاموش رہتا ہے اس کو نہیں پتا تھا تو آپ نے جنہی سی آئی اے اور ایف بی آئی کے ہیڈز میں لڑائی کروا دیئی میں نے لڑائی تو نہیں لیکن میں جاننا چاہتا تھا نہیں ہمیں جب ادھر آتے ہیں ادھر بھی ہمیں سبق پڑھاتے رہتے ہیں ادھر بھی ہوتا ہے تو یہ دنیا اب ایم آئی فائی و ایم آئی سکس آئی ورک فور ایٹ ایرز دیر یہ دنیا کی ہر ارگنیزیشن میں دیر آر سٹن لیمٹس اس میں آپ کھیلتے رہے ہیں لیکن اسی لیے یہ کہہ دینا ہے یہاں کہ یہاں اپنا عیسائی یا ان میں ٹک آف آ سینیٹر صاحب وقت بھی جا رہا ہے ایشیوز بھی میرے پاس اور بھی امپورٹنٹ تھے بٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی آج کل بات چیت چل چکی ہے بات ہو بھی رہی ہے آج بھی خرشید شاہ صاحب بات کر رہے تھے میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا کراچی کی بات ہو رہی تھی ایم کیم اور پی ٹی آئی کا اکٹھے ہونا آپ کو کیسے لگتا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے دوست پی ٹی آئی کے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے اس حکومت کا تخت ہو لٹنے چاہ رہے تھے حکومت کا تختہ نہیں الٹھا گیا تو ہم لیڈر آف اپوزیشن کا تختہ ہو لٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے کو کرنے کی اس کو خیلاف کر رہے ہیں اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس اسمبلی کی بارے میں کہہ رہے ہیں پانچ جن پہلے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ڈیزالف کر دیں اور جس میں وہ خود تشریف بھی نہیں رہتے ہیں نئے انتخابات کا نئے انتخابات کا اور آتی بھی نہیں اسمبلی کو نگاز ڈالی نہیں ہے زیادہ لیکن اسی اسمبلی میں چونکہ بات تقروریوں کے آ رہی ہے تو اس لیے سیدھے سیدھے اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کل کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ ایسی انتہاوں پر نہ جائیں کہ کل کو آپ کو پھر بات کرنے میں دشواری ہیں سردار صاحب آپ کی طرف آوں گا اسی کانٹیکس میں سوال ہے وزیر خارجہ پاکستان خاجہ محمد عاصف باہر گئے ہوئے تھے وہیں باہر ہی انہوں نے بات کی کہ مسلم لیگ تو ایک لبرل پارٹی ہے جبکہ عمران خان کے ساتھ مذہبی جماعتیں ہیں ریلیجیس پارٹیز ہیں یہ لبرلزم کیا تو آپ کی پارٹی نعرہ لگاتی تھی آپ لوگ اون کرتے تھے اچھی بات ہے پھر اگر دوسری جماعتیں بھی شامل ہو رہی ہیں نواز لیگ جیسی جماعت شامل ہو رہی ہے آپ کے اس سیاسی فلسفے میں یہ دن بھی آنا تھا کہ مسلم لیگ نون کہے اپنے آپ کو لبرلز اور پروگریسیف اس سے بڑا کیا مزاک ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ان دہشت گردوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتصدار میں آتی ہیں مسلم لیگ نواز جس کی کوک سے جنم لے کر آئی ہے زیاؤلہ کی یہ انہی کی ہمیشہ نظریاتی بساق کو لے کے آگے چلتی ہے ان کا لبرل پروگریسیف ہونا کا کیا میں تو حیران ہوا آگلے دن محترم نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں یہ پتہ نہیں کون سے نظریات اور کس لبرلزم کی بات کرتے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ سیاستدانوں میں دیکھیں سوائے پیبلز پارٹی کے جس کے ڈی ای نی آج بھی وہی ہے ہم بالکل کہتے ہیں سوشلزم ہماری معیشت ہے اور اسلام میں کوئی دولت کا اکٹھ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر خود ایک سوشلزم معاشرے کی تشکیل ہے جس میں سبھی کو برابری کی بنیاد پر ان کو حقوق دیے جانے ان کی معیشت کا ذمہواری ریاست کے ذمہ ہونی چاہیے تو اس لیے یہ جوکبت کچھ بھی کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب یا وزیر خارجہ صاحب جو انہوں نے پاکستان کا وہاں ایک image create کر دیا ہے جس طرح سے وہ خود متنازع بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک یہاں پارلیمان کے اندر بھی گونج ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک وہ لائے جائے motion لائے جائے تو میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بھی اہمیت ہے بہت شکریہ سردار لطیف خان خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب پیپلٹ پارٹی کے مرگزی رہنوہ بہت شکریہ بشیر ولی مومن صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ سینیٹر فراسیہ پھٹک صاحب آپ نے وقت دیا اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم ریٹائٹ صاحب کا بھی ناظرین ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی